کرونا سے مریض اور اموات بڑھنے لگے ایک ہی روز تین افراد کرونا سے جام باہک چوبیس گھنٹوں میں ایک سو گیارہ نئے کیسز ریپورٹ پنجاب میں دو سو پچپن مزید افراد کرونا میں مبتلا ہو گئے لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد باون ہزار سے تجاوز کر گئی گلوکار جواد احمد کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا گھر میں خود کو قرنٹینہ کر لیا کرونا کے ساتھ ڈینگی کا مرض بھی بڑھنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین افراد میں ڈینگی کی تسخیص ہو گئی لاہور میں سموک کے بادل فضاء مزرے صحت قرار فضائی آلودگی میں لاہور ساتھ میں نمبر پر موجود شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس چھاسی ریکارڈ قائدی آزم انڈریسٹریل سٹیٹ میں فضائی آلودگی کا تناسب دو سو پندرہ ریکارڈ سندر ایک سو پچان میں بیدیا روڈ ایک سو ستتر اور گلوک میں ایک سو بتیس ایکیو آئی ہو گیا ہفتہ بار تاتیل کے باعث فیکٹریاں بند ہونے سے فضائی آلودگی میں قدر کمی پنجاب کے سرکاری افسران نے حکومت کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا چیف سیکرٹری پنجاب کو ہٹانے کا مطالبہ پی ایم ایس افسران کا پی سی ہوتیل میں سلانہ اجلاس مطالبات منظور نہ ہونے پر پیر سے قلم چھوڑ ہر تال کا اعلان کالی پٹیاں باندھ کر دفاتر آنے کا اندیا غیر قانونی ایس آروز کے تحت بیروکرسی کو چلایا جا رہا ہے چیف سیکرٹری پنجاب ڈی ایم جی افسران کی حمایت کرنا بند کرنے صدر پی ایم ایس آفیسرز تاریخ محمود آوان ووٹ کو عزت دی جاتی تو پاکستان گریڈ لسٹ سے نکل جاتا جب آٹی ایس بیٹھ جاتا ہے تو مرشید بیٹھ جاتی ہے نواز شریف کا کوئی بھی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں سب کو پتا ہے قاضی فائز عیسہ کو نکان لے کی سازش کس کی تھی سترہ ہزار عرب کا قرضہ لیا گیا مگر ملک میں ایک اینٹ بھی نہیں لگی مریم نواز کا شیر جوان تحریکی تقریب سے خدا کارکنان سے ملاقات اور سیلفیاں بھی بنوائیں مریم نواز نے جس پارٹی پر ہارٹ ڈالا وہ ختم ہو گئی مکسہ چار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھ پائے گی شہباز شریف کی جاتی عمرہ انٹری بند ہے وزر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ بولے مریم نواز نے جرائم پیشہ افراد کو اپنی شیر جوان فورس میں بھرتی کر لیا اب انہیں کرپشن کے گھر سے کھائیں گی مسلم لیگ نون کے بڑوں کا مورل ٹاؤن میں بڑا آئی کٹ پی ڈی ایم کے لاہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے مشاورت لاہور ڈیویزن کے لیگی ارکان قومی اور صوبائی اسملی کی شرکت ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیف کی حکومت پر کڑی تنکیت کہا آپ معیشیت ٹھیک نہیں کر سکتے آپ اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں آپ جن کو دھمکی دے رہے ہیں ان کے پیچھے پاکستان کی عوام ہے چینی باون سے ایک سو پانچ روپے کلو ہو گئی روزانہ کی بنیاد پر بجلی مہنگی کی جا رہی ہے وزیراعظم اوپوزیشن اور اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں تصادم ہوا تو ملک میں انارکی پھیلے گی سردار ریاض صادق کے خلاف بینرج حکومتی سرپرستی میں لگائے گئے نواز شریف کا بیانیاں ہی پارٹی کی رائے ہے حکومت نے ٹائگر فورس کو ٹاؤٹ فورس بنا دیا ہے سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو موجودہ حکومت کا چور مچائے شور والا حساب ہے عمران خان جس چیز پر نوٹس لیں وہ کام الٹا ہو جاتا ہے مہنگائی کا نوٹس لیا تو وہ مزید بڑھ گئی عمران خان کو دو سال گلگت بلتستان کی یاد نہیں آئی الیکشن آئے تو منصوبوں کے اعلان کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کا کارنر میٹنگ سے خطاب سابق سپیکر کے قومی اسیمبلی میں متنازہ بیان کا معاملہ سابق سپیکر ریاض صادق کے خلاف اندراج مقدمہ کی ایک اور درخواست سابق نازم یوسی چھپن محمد نعیم اللہ خان نے تھانہ غازی آباد میں درخواست دے دی سردار ریاض صادق نے کہا حکومت بارے بات کی سیکیروٹی اداروں پر ڈالی جا رہی ہے این آر او مانگا نہ ہی عمران خان سے چاہتے ہیں چوہدری پرویز الہی کی حکومت کی گندم پالیسی پر کڑی تنقید کہتے ہیں کہ کہاں کا انصاف ہے کہ یکرائن کا کسان تو خوشخال ہو اور ہمارے کسان بے حال گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے فیمن مقرر کرنا ضروری ہے سولہ سو روپے والا لولی پاپ کسانوں کو نہ دیا جائے کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی سے نون لیگ اور پارٹی اہدداروں کی ملاقات سابق تحصیل ناظم شکرگڑ چوہدری محمد احمد قاف لیگ میں شامل منصورہ میں جماعت اسلامی لاہور کے نامنتخب امیر کی تقریب احلف برداری ذکر اللہ مجاہد نے سیشن دو ہزار بیس سے بائیس کے لیے امیر کا حلف اٹھا لیا نومنتخب امیر جماعت اسلامی ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ مفادات کی سیاست نے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے جماعت اسلامی چہروں کے بجائے نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے وستی پنجاب کے امیر جاوید قصوری بولے تبدیلی سرکار بھی اڈائی برسوں میں کچھ نہ کر سکی پاکستان میں حقیقی اسلامی تبدیلی صرف جماعت اسلامی ہی لا سکتی ہے ڈان لیک سے شروع ہونے والا بیانیاں آج بھی چل رہا ہے اور پوزیشن نے عالمی سطح پر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی وفا کی وزی سنت و پیداوار کی مخالفین پر کڑی تنقید حماد اذر کی اپنے خلقے این اے ایک سو چھبی سامر سمنہ بات میں فرنیشئر مارکٹ میں وارٹر سپلائی سکیم کا افتتاح کیا علاقے میں ترقیاتی کام کروانے کا عزم مسلم لیک نون نے پاک فوج کے خلاف بیانیے کی بنیاد دو ہزار انیش میں رکھی مریم نواز نے لندن میں الطاف حسین سے رابطے کروائے چیر پرسن قائمہ کمیٹی برائے داخلہ مسترد جمشے چیما کی نون لیک پر تنقید کہا بھارت کے جندال نے مریم نواز سے متعدد بار رابطے کیے جندال پاکستان میں اسلحہ فرہم کر رہا ہے مہنگائی سے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا سردی آتے ہی الپی جی مہنگی ہو گئی دس روپے فیٹیلو اضافہ قیمت ایک سو تیس روپے مقرر گھرے لو سلنڈر ایک سو چودہ کمرشل سلنڈر چار سو انتالیس روپے مہنگا ہو گیا اوگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا چینی کی فرہمی کم قیمت زیادہ چینی کی فرہمی فی کاک آدھے سے ایک کلو تک مہدود تھاک مارکٹ میں چینی اٹھانبے روپے کلو دستیاب دکانوں پر چینی سو سے ایک سو دس روپے کلو بکھنے لگی سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی سرکاری نرکناموں میں بارہ سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی ٹماتر پانچ روپے مزید مہنگا فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے مقرر لہسن دو سو ترے سے اٹھ اڈرک چار سو پندنا سبز مرچ ایک سو ستاسی روپے کلو میں فروخت لالپل سہولت بازار میں عوام کو ریلیف ملنے لگا آٹھا بیس کلو کا تھیلا آٹھ سو چالیس روپے میں فروخت ہونے لگا چکن مارکٹ میں دو سو پچپن اور سہولت بازار میں دو سو پنتالیس روپے میں دستیاب ہے سہولت بازار میں چینی پچاسی روپے کلو فروخت ہونے لگی ڈی سی لہور کا گلشن راوی بازار کا دورہ ناقص ٹماتر کی فروخت پر دکاندار کے خلاف کار روائی کا حکم دے دیا محافظ ہی جرائم پیشہ افراد کے سرپرست نکلے سابق ایس ایچو نواب ٹاؤن تیمور عباس کے خلاف مقدمہ درج گاڑیوں کے کاروبار میں فراڈ کرنے والے ملزم حرم شہزاد کو تحفظ دینے کا الزام تیمور عباس نے بغیر ملکیتی تصدیق گاڑیوں کی چوری کے مقدمات درج کیے ایف آئی آر کا مطن اختیارات سے تجاوز کرنے پر چوکی انچارج اڈا پلوٹ سمیت چار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج پولیس اہلکاروں پر چار افراد کو حب سے بیجا میں رکھنے کا الزام ہے وستاخانہ خاکوں کی اشاط اور فرانسیسی صدر کی اسلام دشمنی کے خلاف مظاہرے پریس کلپ کے باہر سننی تحریک اور کشمیر کمیونٹی سرابہ احتجاج مظاہرین نے فرانس کے صدر کا پتلا اور پرچم نظر آتش کیا مظاہرین نے کہا کہ فرانس عالمی دہشتگردی میں ملوث ہے حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ والٹن روڈ پر بینک سٹاپ کے قریب لکڑی کی فیکٹری میں آگ لگی ریسکیو نے ایک گھنٹے کی جدوجہت کے بعد آگ بھجا دی فیکٹری سے ملحقہ گھروں کو بھی نقصان پہنچا رہائشیوں کا نقصان کے ایزالے کا مطالبہ جنہ حسفتال میں تین روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز ورکشاپ میں ملکی اور غیر ملکی طبی ماہرین کی شرکت پلوروشکوپی الٹرا ساؤنڈ سمیت جدی طریقہ علاج پر لیکچرز دیئے گئے طبی ماہرین نے کہا کہ ورکشاپ سے ڈاکٹرز کی قابلیت میں اضافہ ہوگا ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد سعید پچاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ علامہ اقبال ٹاؤن کالیج بلوک میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں مختلف مکاتبے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت مرہوم کی تدفیر میانی صاحب قبرستان میں کی گئی پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی صوبائی نشستوں پر الیکشن کرنل ریٹائر غلام شبیل صدر کی نشست پر بلا مقابلہ جیت گئے رانہ سوہیل جنرل سیکیٹری ریاض ذلقرنین فائننس سیکیٹری منتخب عبدالغفور نائب صدر جبکہ جوئنٹ سیکیٹری ڈاکٹر خرم شہزاد کامیاب اور فولو پنگ ٹورنمنٹ ماسٹر پینٹس ایف جی پولو کی ٹیم نے جیت لیا فائنل مارکے میں ڈائمن پینٹس کو آٹھ کے مقابلے میں گیارہ پوائنٹس سے شکست فائملیز اور شہریوں کی بڑی تعداد میچ سے لطف اندوس ہوئی شاکت خانم کینسر ہسپتال کے قائم مقام چیف ایگزیکٹف ڈاکٹر آسیم یوسف نے بطور مہمان خاص شرکت کی